بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کے جو لیکچر ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈینس کے حوالے سے ہے جس کے اندر ہم نے مینٹیننس کے کنسپٹ کے بارے میں پڑھنا ہے مینٹیننس بیسیکلی کیا چیز ہے نان نفکہ نان نفکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے یہاں پر ایک سیکشن ہمارا مسنگ ہے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سیکشن آٹھ انفیکٹ جو سیکشن آٹھ ہے یہ ریلیٹڈ ہے کس کے ساتھ سیکشن سیون کے ساتھ سیکشن سیون اینڈ ایٹ دونوں کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں طلاق کے ساتھ ہم نے سیکشن سیون کے اندر طلاق کا پروسیجر پڑھا تھا جس میں جو طلاق کے احسن کا ایک شرعی طریقہ بتایا گیا تھا اور وہ کچھ اس طرح تھا کہ جو بھی شخص اپنی وائف کو طلاق دینا چاہے وہ ایک طلاق دے اور اس کے بعد نوے دن تک اگر وہ دوسری طلاق نہ بھی دے تو نوے دن کے بعد وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی جو وائف ہے وہ آزاد ہو جائے گی چاہے تو کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے اور چاہے تو اگر بعد میں کسی بھی وقت وہ اپنے پہلے ہی خامد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کسی بھی تھرڈ پرسن کے ساتھ نکاح کیے بغیر کسی بھی وقت نئے حق مہر پہ وہ اپنے پہلے خامد کے پاس واپس آ سکتی ہے ایسی طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی جس میں رجوع کی گنجائش ہمیشہ رہ جائے ایک پورا پروسیجر تھا جس میں آپ نوٹس دیں گے نوٹس کے بعد جو چیئرمن یونین کانسل ہے ایک آربیٹریشن کانسل بنائے گا ہسپنڈ اور وائف کا ریپریزنٹیٹیو اور اس میں خود چیئرمن بنے گا اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا مسالحت کی اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ نوے دن کے بعد طلاق کے مصر ہونے کے سرٹیفیکیٹ جاری کر دے گا سیکشن ایٹ کیا کہتا ہے اور ایک سوال جو بہت لوگوں نے پوچھا وہ کچھ یوں تھا کہ سر اگر اس طریقے کار کے مطابق کوئی خامند اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس نہ بھیجے تو کیا طلاق نہیں ہوئی شرعی طور پر تو طلاق گئی ہو لیکن قانونی طور پر جب تک کیونکہ آپ کو ایک چیز بڑی ہم نے کلیئر کی سیکشن تین میں اگر آپ کو یاد ہو that this law has an overriding effect over the family cortex and all other family laws enforced in پاکستان جو بات اس میں لکھی ہے وہی حق ہے وہی سچا ہے کسہ ختم اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر کیسے اس کو ٹیکل کیا ہے کیسے اس نے کور کیا ہے کس طرح اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے ہمارے آج کے ٹوپک کے ساتھ بلکل ہمارے آج کے ٹوپک کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے اور وہ تعلق یہ بنتا ہے ایک شخص نے اپنی وائف کو طلاق دے دی لیکن اس نے یہ طریقہ کار ایڈپٹ نہیں کیا کونسا طریقہ کار؟ چیئر مین یونین کانسل کو اس نے نوٹس نہیں بھیجا اور وائف کو بھی نوٹس اس نے نہیں بھیجا وائف اس کی جاتی ہے اور جا کر کلیم کرتی ہے کہ جناب مجھے مینٹینس چاہیے جب اس کی وائف مینٹینس مانگتی ہے تو حسبان اس میں آگے پہ لی لیتا ہے کہ جی میں تو اس کو ڈیوورس کر چکا ہوں میں اس کو کس چیز کی مینٹینس دے دوں میں تو اس کی مینٹینس دینے کا انٹائٹل نہیں ہوں لائبل نہیں ہوں تو جب یہ بات وہاں پہ آتی ہے کہ وہ لائبل ہے یا نہیں ہے تو سمپلی ہماری عدالت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر تو ڈیوورس ایز پر دا پروسیجر پریسکرائبڈ ان سیکشن سیون اف دا مسلم فیملی لائرڈینس دی گئی تھی نوٹس بھیجا گیا تھا تو پھر تو ڈیوورس کنسیڈر کی جائے گی اور اگر نہیں بھیجی جائے گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے طلاق ہوئی ہی نہیں تھی اور خاند لائبل ہے کہ وہ ایسے معاملے میں اپنی وائف کو مینٹین کرے ایون پاسٹ مینٹینس بھی پی کرے تو یہ سب سے بڑا فرق ہے اگر کوئی طلاق دے اور اس پروسیجر کو فالو نہ کرے تو اس کی وائف اگر مینٹینس کلیم کر لے تو خاند کو مینٹینس دینی پڑے گی کیونکہ طلاق صرف اس وقت مؤثر ہوگی جب اس طریقہ کار کے مطابق ہوگی اب جو ہم نے پڑھا تھا طریقہ جو طریقہ کس نے پڑھا تھا ہم نے وہ تو تھا طلاق کا اور طلاق بیسیکلی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جس میں ہسمنٹ کیا کرتا ہے اپنی وائف کو طلاق پروناؤنس کرتا ہے بٹ میریج اس سے ہٹ کر بھی ڈیزولو ہو سکتی ہے مبرت کے طریقے سے خولہ کے طریقے سے میوچل کنسنٹ کے ذریعے سے کوٹ کے ذریعے سے جس طرح بھی میریج ڈیزولو ہو سیکشن آٹھ کہتا ہے آپ نے اس کی ڈیزولوشن کے لیے بقاعدہ جو طریقہ ایڈپٹ کرنا ہے وہ وہی ہوگا جو سیکشن سیمن نے پریسکرائب کیا ہے اس کے لیے الفاظ کیسے یوز کیے سیکشن آٹھ کیا کہتا ہے کہ اب بیسیکلی جو ڈیلی گیٹڈ ڈیوورس ہے اس میں کون سا طریقہ کار اپنایا جائے گا اب یہ کرفیوز کرنے کے لیے سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے تو سیکشن ساتھ کے پروسیجر ہوگا اوکہ الگ پروسیجر نہیں ہوگا اور وہیر اینی ایف تاپارٹیز تو ای میریج ویشیز تو دیزولو دی میریج ادھر ویسی اینی ایف تاپارٹی کے سران دیزولو کرے گی کولا سے مبرت سے یا ڈیلی گیٹڈ ڈیوورس سے دیزولو دی میریج ادھر ویسی دین بی طلاق دی پرویجن اف سیکشن سیون شیل میوٹیٹس بیٹنڈس اینڈ سو فار ایز اپلیکیبل اپلائے لفظ آیا کون سا میوٹیٹس بیٹنڈس کیا ہوتا جی میوٹیٹس بیٹنڈس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سیکشن سیون میں بتایا گیا ہے آفٹر دا ریکوائیڈ چینجز وہ یہاں پر اپلیکیبل ہو جائے گا تو میوٹیٹس بیٹنڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل وہی لیکن ضروری امینڈمنٹ کے بات تو یہاں پر بیسیکلی کیا ہو گیا یہاں پر یہ ہو گیا سیکشن آٹ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ چاہے وہ ہم سے اگر کوئیسٹن کی بات کر لیں تو کوئیسٹن میں کوئیسٹرہ ہے کہ اگر وہ ہم سے پوچھے جی ویٹیز دا پروسیجر آف طلاق تب بھی کیا ہے سیکشن ساتھ تو آپ نے پہلے آٹھ بیان کرنا ہے کہ ایز پر سیکشن ایٹ جب بھی ہسمن اور وائف اپنی میریج کو ڈیزولف کرنا چاہیں گے کسی بھی طریقے سے تو وہ جو طریقہ کار ایڈپٹ کیا جائے گا وہ کون سو ہوگا سیکشن سیمن ان دی سیم وی اگر وائف ڈیلی گیٹڈ ڈیوورس کی اپنی جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہو اپنے خاند کو ایز پر سیکشن سیون نوٹس نہ بھیجے تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ جیسے اس نے یہ رائٹ ایکسرسائز کیا ہی نہیں ہے اس کو اس قانون کے مطابق سمجھا جائے گا کہ جیسے وہ میریج ان کنٹیکٹ ہے سٹل تو اب ہم چلتے ہیں مینٹینس کا ہمارا ٹاپک تو یہ سیکشن آٹھ میں صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بھی دونوں پارٹی ڈیلی گیٹڈ ڈیوورس یا کسی بھی اور طریقے سے آپس میں اگر میریج ڈیزولو کرتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا میریج ڈیزولو کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ سیکشن سیون میں جو طریقہ کار تھا اور سیکشن سیون کے طریقہ کار آپ سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سر یونین کونسل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو تین نوٹس کے بغیر طلاق محصر کا سرٹیفیکیٹ نہیں دیتے تو ان فیکٹ وہ لوگ اللہ سے اویر اف نہیں ہیں آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ میرا بھائی تم تین طلاقے کروا کے اس کو طلاقے بائن کروا رہے ہو ایک طلاق کے بعد ایز پر لہ تم نوے دن گزرنے کے بعد طلاق محصر ہونے کا سرٹیفیکیٹ دینے کے قابل ہو اور اس پہ لکھا جائے بقاعدہ طور پر سیکشن ساتھ کی آخری کلاس کو اردو میں لکھا جائے کہ جناب آپ لوگ جب بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں طلاق محصر ہو گئی ہے بغیر کسی حلالہ کے آپ لوگ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور ایون جو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں بلکہ ہر ہر یونین کانسل کے باہر یہ چیز بڑے بڑے الفاظ میں لکھ کر لگا دینی چاہیے کہ یہ طریقہ کار آپ کا طلاق کا ہے اور وہ اس کو سمجھائیں لوگوں کو کہ ایک نوٹس دے دو نوے دن کے بعد آپ کی طلاق کیا ہو جائے گی محصر بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ازاد بھی ہو گئے کو واپس بھی آنا چاہے تو راستہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اپنے دروازے بند مت کریں یہ سختی کے ساتھ یہ چیز ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے تاکہ معاملات ہمارے بہتری کی طرف چلے جائیں اب آ جاتے ہیں جی مینٹینس کی طرف مینٹینس کیا ہے نانو نفکہ اور نانو نفکہ میں نے پہلے بھی ایک چیز کلیر کی تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان ایک خاملت اگر اس کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ روٹی کپڑا اور کس کی حد تک ہے مکان لیکن قانون نے اس میں کچھ چیزیں اضافی ڈال دی اور اس میں میک اپ موک اپ بھی شامل کر دیا کہ اس کے بھی پیسے وائف کو کیا کیا جا سکتا ہے دیے جا سکتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں سیکشن نو مینٹینس کے بارے میں کیا کہتا ہے بسیکلی کسی بھی وائف کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے اور کسی بھی خواہد کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی وائف کو مینٹین کرے اگر اس کی جو وائف ہے وہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکے اس کے باوجود it is the responsibility of the husband to maintain his wife کوئی husband اس بنیاد پر مینٹینس کا جو رائٹ ہے اس کو آوائیڈ نہیں کر سکتا کہ جناب یہ تو خود کماتی ہے یہ تو خود اجازہ لگی ہے انہوں پیسے دے کے کی کرنے تو اگر کوئی جج صحبہ بھی ہوں تو وہ بھی اپنے خواہد سے کیا کر سکتی ہے مینٹینس کا رائٹ کلیم کر سکتی ہے لیکن صرف اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کیسلا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ وائف اس وقت تک حقدار ہے اپنے خواہد سے مینٹینس کی جب تک وہ اپنے خواہد کی فرما بردار ہے تب تک اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض اگرات عورت نراز ہو کر چلی جاتی ہے اور پھر جا کر کچھ عرصے بعد وہ مینٹینس کا دعویٰ بھی کر دیتی ہے تو اس میں اگر کوئی عورت خود سے نراز ہو کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ مینٹینس کی حقدار نہیں ہے اب عدالت میں ثابت کیسے کیا جائے تو بڑی سمپل سی بات ہے جب بھی ایسا کوئی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے کہ جہاں پر ایک شہر نامراد بچارہ آپ کے پاس آج ہے اور آ کر کہے کہ جی بی بی روس کے چلی گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ریسٹیٹیشن آف کنجگل رائی حقوق زنہ شوئی کا دعویٰ لگانا ہوتا ہے اس کی ایگزیکیوشن ختم کر دی گئی ہے کسی بھی وائف کو کنجگل رائٹس پرفارم کرنے کے لیے فورس ہرگز نہیں کیا جا سکتا تو پھر فائدہ اس کا کیا ہوگا اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی کبھی کسی وائف کے اپنی مرضی سے گھر جانے کے بعد آپ کنجگل رائٹس کا ایک دعویٰ لگائیں گے تو اس میں اگر وائف آ کے انکار کرے یا نہ کرے تو یہ ثابت ہوگا کہ آپ اس کو اپنے گھر میں بسانا چاہتے ہیں اور وہ آنا نہیں چاہتی ایسی صورت میں اس کا جو منٹینس کا رائٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا وہ کرب ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں جناب اب آپ منٹینس کی حق دار نہیں ہیں کیونکہ منٹینس کا حق صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ اپنے جو کنجگل رائٹس ہیں اس کو آپ پرفارم کریں گی تو آپ حق دار ہیں ادروائز آپ اس کی حق دار نہیں ہیں جہاں تک بات ہے منٹینس کی کہ عورت کب کیا کیسے اس میں سمپل سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب میریج ہو گئی میریج کے بعد عورت حق دار ہو گئی کسی کی عورت حق دار ہو گئی منٹینس کی عورت حق دار ہو گئی طلاق تک تو اس کا حق ہے ہی ہے طلاق کے بعد کیا یہ حق ہے ہاں طلاق کے بعد عدد تک عورت اس منٹینس کی حق دار ہے عدد کب ختم ہوتی ہے پریگنٹ عورت کی پریگننسی تک عدد چلے گی اور عام عورت کی اگر وہ ہے بیوہ تو اس عورت میں چار مہینے دس دن سوگ کہتے ہیں اور اگر وہ متلکہ ہے تو تین حیث تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی یہ عدد کی مختلف جو لیمٹس ہیں اس وقت تک خامند اس کو منٹین کرنے کا پابند ہے بچوں کی منٹینس کی اگر ہم بات کریں تو بچوں کی منٹینس ایک باپ اپنے بچوں کو بالغ ہونے تک اور اگر وہ بچی ہے تو اس کی شادی تک اس کو منٹین کرنے کا ذمہ دار ہے وہ اس نے اس کو منٹین کرنا ہی کرنا ہے منٹینس کے بارے میں ہمارا law کیا کہتا ہے کچھ case laws ہمارے superior courts کی جیجمنٹی صورت میں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں if any husband fails to maintain his wife adequately or where there are more wives than one fails to maintain them equitably the wife or all or any of the wives may in addition to seeking any other legal remedy available apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband تو فورم کیا ہے as per section 9 جو فورم to claim maintenance جو آپ کا فورم to claim maintenance ہے یہ آپ کا ہے جناب union council آپ approach کریں گے union council کے chairman کو اور وہ union council کا جو chairman ہے وہ آگے فردر کس کو approach کرے گا وہ ایک arbitration council بنائے گا اور یہ جو arbitration council ہے یہ ایک maintenance fix کرے گی اب یہاں پر ایک چیز جو ہے legislature never waste his words ہونا according to Quran and سننا چاہیے لیکن یہاں پر جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب کچھ اور ہے اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر equitably لفظ ہے equitably نہیں ہے equitably اور equal میں کیا ہے equitably کا تو مطلب یہ ہے جو ڈسپور نہیں لگ دی ہے انہوں زیادہ خرچہ جو ڈسپور نہیں نہیں لگ دی انہوں نے تو خرچہ equitably کا تو مطلب یہ بنتا ہے اگر قانون میں ہے جس کو تو ایسی interpret کے equal نہیں یہاں پہ اگر ہوتا کہ وہ equally maintain کرے گا تو پھر تو ہوتا کہ جتنا خرچہ اس کو دیا ہے اتنا ہی خرچہ اس کو equitably میں آ کر تھوڑے سے معاملات کیا ہو گئے وہ بدل گئے کہ اب وہ خامد ان کو equally maintain کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں اپروچ کرے گی chairman union council کو جو ایک arbitration council بنائے گا اور وہ اس کو ایک چھوٹی سری انکوائری کریں گے اور اس کے بعد ایک خرچہ fix کر دیں گے کہ کتنا خرچہ اس کا لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد اور اگر کسی کو بھی اس پر اتراز ہے تو اس کیس میں رویزن ہے اور وہ رویزن بھی کس کے پاس ہے کلیکٹر کے پاس رویزن کس کے پاس ہوگی کلیکٹر کے پاس رویزن فائل کی جا سکتی ہے maintenance کے حوالے سے اور وہ order final ہوگا کسی بھی عدالت میں call and question نہیں ہوگا any amount payable under subsection 1 or 2 if not pay in due time shall be recovered as areas of land revenue اور اگر کوئی شخص maintenance pay نہ کرے تو جس طرح اس سے land revenue کے areas recover کیا جاتے ہیں اسی طرح اس سے یہ تمام amount جو ہے وہ recover کیا جائے گا maintenance کے حوالے سے یہاں پر کچھ case لا limitation کتنا ہے سیک آپ article 120 پڑھیں گے limitation کے حوالے سے limitation act limitation act کے اگر آپ schedule کھول لیں آخر پہ تو اس میں articles ہیں آپ اس کا article 120 اگر پڑھیں تو وہ limitation بتاتا ہے کل پر سوئی مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سارے ایک جو عورت ہے وہ کتنے عرصے تک کی maintenance claim کر سکتی ہے تو اس کے جو time ہے وہ کتنا ہے 6 سال سے زیادہ کی maintenance عورت claim past maintenance کی بات کر رہے ہیں یہ decide ہوا پی الڈی 2006 سپریم کورٹ 457 پی الڈی 2006 سپریم کورٹ page 457 بات ہے past maintenance کی کہ کوئی بھی female کتنے عرصے کی past maintenance claim کر سکتی ہے تو وہ 6 سال تک claim کر سکتی ہے اب اس میں ایک بڑا important question ہے اگر کیس لا مجھے ملا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاں NLR 2000 CLJ 580 MLR 2000 CLJ 580 ہوا کیا ہوا یہ کہ husband اور wife husband نے wife کو اپنے گھر سے نکال دیا کب نکالا 2018 میں نکالا وہ بیچاری انتظار میں بیٹھ رہی کہ شاید معاملات کچھ بہتر ہو جائیں لیکن 2023 میں اس نے اس کو کیا کر دیا ڈیورس کر دیا اب طلاق تک اس عورت نے اپنا maintenance claim نہیں کیا تھا تو سوال یہ اٹھا کہ کیا after divorce کوئی عورت اپنی past maintenance claim کر سکتی ہے یا نہیں کوشش سمجھا گیا چلو جب تک اس کے نکاح میں تھی تب تک تو بات بنتی ہے اب طلاق ہو چکی ہے تو اس میں decide کیا گیا کہ جناب یہ جو right ہے کو ex-gratia right نام دیا گیا کہ جو right of maintenance ہے it's an ex-gratia right or even after resolution of the marriage جو wife ہے وہ entitled ہے to claim the past maintenance جیسے کہ یہاں پہ کہا کہ maintenance of wife is not ex-gratia grant husband obliged to maintain his wife and wife is entitled to past maintenance even after being divorced کہ اگر divorce بھی ہو جائے after divorce اب اس میں سوال ہے کہ after divorce وہ past مینٹینس کتنی کلیم کر سکتی ہے وہ اوپر والے case میں decide کر چکے ہیں اور ہمیں limitation act article 120 کا مطلب کیا ہے limitation act میں چلے جائے جہاں پہ آخر schedule ہے جس میں time بتایا گیا تو وہاں پر آپ کسی کے پاس کتاب ہے limitation کو کھول دیکھ لیں وہاں پر چیز اور اگر وہ divorce بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ کیا کر سکتی ہے یہ اس کا حق ہے یہ کوئی اس کو ہم نے کوئی ویسی انعیت نہیں کر دی کہ مجھ سے واپس لے لے تو کیونکہ یہ ویسٹڈ رائٹ ہے اور ویسٹڈ رائٹ سمیشہ top of the form ہوتے ہیں لہذا after divorce بھی عورت اس کی حق دار رہے گی لیکن مزید اس میں کیس لے 2005 CLC 1881 2005 CLC 1881 کیا کہتا ہے اچھ اب اس میں دیکھیں اپنے زیادہ کیس لاز تو یاد رکھ نہیں ہوگے تو آپ صرف یہ کریں گے کہ مینٹینس کا جب بھی آپ معاملہ کر رہے ہوں گے تو ایک مینٹینس لیکن اس کو آپ نیچے جا کے لکھیں کہ کلیمیٹیشن کتنی ہے اس سے زیادہ مینٹینس کلیم نہیں کر سکتی اور یہاں پہ کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے لیکن اس وقت تک ہے کہ جب وہ اپنے خامند کی فرما بردار ہے اور اگر کوئی وائف ریفیوز کر دے تو پرفارم کنجوگل رائٹس تو ایسی صورت میں وہ اپنا رائٹ آف مینٹینس کھو دیتی ہے اگر اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو وہ مینٹینس کلیم نہیں کر سکتی جیسا کیا کہا گیا وائف who had left the house of her husband on her own جڑی گھڑی اپنی مرضی نال گھر چھاڑ کے چلی گئی otherwise was not entitled for grant of maintenance allowance if a wife refused without any lawful justification to live with harassment she was not entitled to any maintenance wife had no valid reason to be awarded maintenance allowance in circumstances تو یہ چیز definitely آپ ثابت کیسے کریں کہ کہ جب آپ کے پاس دعویٰ اندر ریکارڈ ہوگا کہ جی میں نے دعویٰ لگایا تھا اور اس کے باوجود یہ میرے گھر نہیں آئی تھی لہٰذا یہ میں amount pay کرنے کا حقدار نہیں ہوں اس کے بعد پی لڈی دوہزار چھے سپریم کوٹ فور فائف سیمن پی لڈی دوہزار چھے سپریم کوٹ فور اگر آپ یہ ججمن یاد کر لے تو یہ دونوں کے لیے اور وہ کیا کہتی ہے کہ جی اگر کسی شخص نے اپنی وائف کو اورل ڈی ورس دی وچ واس ناٹ ریجسٹر ایز پر سیکشن سیون آف دا مسلم فیملی لا آرڈیننس ان سچ کیس دا وائف اس انٹائٹلڈ فاردہ مینٹینس اورل ڈی ورس کو اس نے کہا کہ آپ کے شریعت کے معاملات الگ ہے قانون کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق طلاق نہیں کی تو آپ کو مینٹینس دینی پڑے گی جیسے کہ اگر آپ نے وائف کو ان فارم نہیں کیا تو جو وائف ہے وہ ایسے معاملے میں مینٹینس کے لیے ہمیشہ کیا رہے گی وہ اس کے لیے انٹائٹلڈ رہے گی لہٰذا آپ نے جو طریقہ گار بتایا گیا ہے اس کو بقاعدہ طریقے سے اڈپٹ کرنا ہے کہ مینٹینس ایک وائف کا ویسٹڈ رائٹ ہے جو ہر حال میں اس کو ملے گا ایون وہ اگر کوئی ورکنگ لیڈی بھی ہے تب بھی خاند کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی وائف کو مینٹین کرے یہاں پہ جو طریقہ کار سمپل یہ ہے اگر کوئی ہسمنٹ اپنی وائف کو یا اگر مور دن ون وائف ہیں تو ان کو ایکوی یا ایکوی مینٹین نہ کرے تو ان میں کوئی بھی وائف ہے وہ اپنی مینٹیننس کلیم کرے گی جس کے بعد ایک سرٹیفیکیٹ اف مینٹیننس جاری کیا جائے گا جس میں ایک اماؤنٹ فکس کر دیا جائے گا اس سرٹیفیکیٹ اف مینٹیننس کے خلاف اگر کہیں پہ کوئی رویزن ہو ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف کولیکٹر کے پاس ہوگی کولیکٹر کا فیصلہ فائنل ہوگا اس کے حوالے سے مزید کوئی بھی اپیل کسی بھی عدالت میں نہیں کی جا سکتے فیملی کوٹس وغیرہ یہاں پہ کیا ان کا معاملہ بڑا کلیر کٹ فیملی کوٹ ایکٹ میں بھی لکھ ہے کیا تھا مینٹینس کا طریقہ کار چنب کیا کیا کر لیا شادی کر لی طلاق بھی دیت تھ تھوڑے کم غلط کی تلاق تو پہلے شادی کر لی تلاق پہلے دیت دوسری شادی بعد میں کر لی ٹھیک ہے لیکن کر لی اب کیا کیا آج اس کو مینٹین اب اس نے دعور بھی تو مانگنا آخر لیکچر میں ہم اس کو کیا دیتے ہیں دعور دیتے ہیں کہ دعور کیسے دیا جاتے یہاں تو کس سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں جناب